کریشن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر یہ لکھنا تھا تو بائبل کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی نئی کتاب خرید پائے تھے بائبل تو میں عیسائیوں کی لائبریری میں چلا گیا تو عیسائیوں کے ہاں ایک قانون ہے کیا معلوم ہے وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو عیسائی بنانا وہ یہ کہے کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں تو تم اس سے شادی کرو گی تو کہہ دینا ہاں اور اس سے شادی کر لینا یعنی عیسائیوں نے اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے لڑکیوں کو داؤں پیچ پہ لگا دیا ہے تو جب میں لائبریری میں گیا تو وہ در بھی ایک لڑکی آئی کہ آؤ اس کا جینس کا پینٹ تھا بلکل مرد بنی ہوئی تھی اندرہ گاندی کٹبال سونیا گاندی تو اندرہ گاندی کی یہ بھی امہ نکلیں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ آئی what do you want اس وقت انگلیش کہاں پڑھتا تھا میں نے کہا میڈم میں بائیبل دیکھنے آیا ہوں میں یہ سب نہیں جانتا بانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں what do you want کہا کہ آپ جا چاہتے ہیں میں نے کہا میڈم میں بائیبل چاہتا ہوں ذرا دیکھنا ہے لے آئی لگ رکھ دیا میرے سامنے میں پنہ پلٹنے لگا دیکھنے لگا میں انجیل دیکھ رہا تھا کہنے لگی آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو خون کا بدلہ خون تو ہم نے کہا کیا ہوا کوئی میرے ایک تھپڑ مارے تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں کہ بدلہ تو ہے ہی کہا کی یہ تو بات چھیک ہے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا ہم نے کہا کیا تھا کہا کی عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بائیں گال پیش کر دو جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دائیں گال پیش کر دو ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو اس سے کہا نہیں نہیں ملنب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو کتنا اچھا اخلاق ہے ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بائیں گال پیش کر دو بائیں بیمارے پھر دائیں پیش کر دو بولی جی ہاں ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو